دوستو نمشکار لاتر کی اس چوپال میں آپ کا سواگت ہے اور آج کی اس کڑی میں ہم آپ کو ایک ایسی مہان شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو ہندوستان کے فلم جگت کی ایک بہان ہشتی ہیں یہ چوپال شرما ایک ایسا حسین و سرل زمین سے جڑا ایک ایسا ویکتتو ہے جو ایک پل میں ہی دوسرے کا من مہ لیتا ہے یشپال شرما راملیوہ کے منج سے نکل کر فلم جگت میں اپنی ایک الگ پہچان منانے والے ابینیتہ اور رنگ کرمی کا جنم ہریانہ کے حسار میں ہوا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے رابین پترک کیا بات ہے کیا سنگیتھ بول دیا تنہیں سنگیتھ کے بارے میں دپارٹمنٹ اف انڈین تھیئٹر چنڈیگر دلی کے نیشنل سکور اف ڈراما سے ابینے کے گر سیکھنے کے دوران این ایس ڈی رنگ منڈل میں بھی دو سال کام کیا اور پھر اپنے قسمت آجوانے ممبئی چلے گئے میں نے کہا لے تین ہوں گے دیکھ دو ہوں گے دو ہوں گے تین بولا لے تین کنفو کنفو کہاں سے چوری کر کے لائے بکسا یہ جو ہے ہمارا ہے اچھا پر تم دونوں کی شکلیں اس بکسے سے میچ نہیں کرتی کیا میچ نہیں کرتی کیا اس میں یشوال شرما کو اپنی کلا کو دکھانے کا پہلا موقع گووین نہلانے کی فلم ہزار چور آسی کی ماں سن انیس سو اٹھانوے میں ملا اور پھر ان کا کارما رکا نہیں ہزاروں خواہشیں ہی سی لگان گنگا جل اب تک چھپن سنگیز کنگ آرکشن اور راوڈی روٹھار جیسی آنے کو ہٹ فلموں میں غزب کا بھی نہیں کیا تو بچی کو کڈنپ کر کے لے جا رہے ہو تم لوگ اپنی ہی بیٹی کو بیچنے جا رہا تھا تم یشپال جی آپ کا ہماری اس چوپال میں سواگت ہے مطلب اتنی مہان شخصیت بھی ہیں فلم جگت میں ایک پاپولر فیگر بھی ہیں آپ ایک سٹار بھی ہیں لیکن آپ اتنے سادھارن سے بھی ہیں جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو اتنے پیارے سے ہیں کہ سبھی لوگ ہریانہ میں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے آپ نے جو ہسار میں جنم لیا یہ کیسے شروع کیا آپ نے سب اپنے کلاکاری کا بچمند سے ہی سکول سے تھا یا کالج میں آ کر یا پھر کہاں کیسے شروعات ہوئی اس سب کی سکول کے لاسٹ میں تقریباً شروع ہوا نویں ڈسویں کے اسپاس آٹھویں نویں کے اسپاس وہ بھی ہم بچے بچے کھیلتے رہتے تھے یہ دنڈے لے کر دنگر دنگر دھار 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 تو رام لیلہ کے دنوں میں بڑا اس وقت رام لیلہ کا بڑا وہ تھا کیونکہ ٹی وی وغیرہ تو تھا نہیں تو اتنا جی ڈی بند تھا بس اور یہ تھے دردرشن کے چینل میٹرو اور تو ہم لوگ رام لیلہ کھیلتے تھے بوریاں بوریاں لگا کر کے پرانی ساڑھیاں اکٹھی کر کے ڈنڈے بندے توڑ کر کے اسے کاٹ کر کے سب ایسا سٹیج بنا لیتے تھے اور پھر اس طریقے سے رام لیلہ پھر پچاس لوگ آئے دیکھنے پھر پانسو آئے پھر ہزار ہو گئے پھر ہمیں ناٹک شروع کر دیے جنو مسلمی پر کرشن اوطار پھر بڑے لیول پر چندہ لے کر کے ہونے لگا راجہ حریش چندر اور ہر اس میں میں سب سے آگے رہتا تھا حریش چندر کا رول کرتا تھا کرشن اوطار میں واسدیو کا رول کرتا تھا تو میرے بھائی بغیرہ گھنشام شرما راج کمار شرما راجش شرما سب انوالو رہتے تھے اس میں کوئی نہ کوئی رول راجہ وہ سارے پر یوار کے لوگی رام لیلہ تو میرے بڑے بھائیان صحیح سیکھا میں نے وہی کرتے تھے گھنشام جی 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 گھنشام جی میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ میری وائف کا رول کرتا تھا دیوکی کا تو بڑا وہیں سے چاو چڑھا بس اور لگا کے کچھ کرنا چاہیے خورک سے رہتی تھی پھر ایک گیاروی میں کالیج میں شروع کیا کالیج میں پھر راجی منچندہ تھے ہمارے سینئر این ایس ڈی کے تو انہوں نے ناٹک شروع کروائے جیسے کمار سوامی ایڈیپس ایسے ناٹک راجی منچندہ جی نے میرے ساتھ بھی کام کیا ہے اوہ اچھا اچھا انہوں نے میرے نکڑ ناٹک میں بھی کام کیا ہے آرے واہ اور وہ جب آپ لوگوں کا ناٹک فرسٹ آیا تھا اس میں ہمارے انٹرزونل میں اور پھر انٹروسٹی میں بھی ایک راجی منچندہ جی کا ناٹک آیا کمار سوامی تو اس سمیں ہم نے کرکشی ترشی ڈالے میں تب تھے تو اس سمیں ان کو پھر سمانت بھی کیا گیا تھا سپیشل اس اس میں حسار میں ان کا بہت یوگدان ہے بہت یوگدان تو بس وہیں کرتے رہے پھر ایشیق ناٹے منچ تھا اربند شرما وغیرہ کافی لوگ اس میں تھے تو مچو ایک لڑکا اس کے ساتھ بھی ہم نے کافی ناٹک کیے اس نے تو اب بومبے سے بھی بھلایا ہم کو تین بار تو کم سے ہوں ایک بار مکرن دیش پانڈے کو گلزار صاحب کو ناجرہ ببر کو اور تینوں ناٹک میں میں تھا تو ہم حسار میں لے کر آئے تو وہاں پر کرتے کرتے پھر چنڈیگر میں ایڈمیشن ہو گیا ہاں میں مچو سے بھی ملے ہیں بڑے اچھے حسین آدمی ہیں جو مجھے پتا ہے کہ آپ کا جیون بڑا سنگھرش میں جیون رہا ہے آپ کا میں نے جو آپ کے بارے میں سنا ہے اور شاید اس سنگھرش میں جیون نہیں آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ سب سے پریم رکھتے ہیں اور سب کو سپانسر بھی کرتے ہیں سب کو پیٹنائز بھی کرتے ہیں آپ نے آپ کا جو سنگھرش ہے وہ پریرنہ دائک ہے اور کیونکہ وہ پریرنہ دائک ہے کہ کہاں سے کہاں آپ پہنچے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جو درشک ہیں جو آج کی پیڑھی کے یوہاں ہیں جو اس کلاک شیطر میں جانا بھی چاہتے ہیں ان کو بھی یہ معلوم پڑے کہ آپ نے وہ سنگرش کیسے 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 کیا ہے کئی بر ایسا لگتا ہے کہ اپنے بارے میں ایسا کیوں بولوں میں یا کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی لیکن ہاں کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہے اور شاید کسی کو اس سے کچھ وہ ملے چنگاری ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے کب کیا مل جائے کیونکہ کئی لوگ یہ بہانہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم گریب ہیں پیتا جی کام نہیں کرتے کچھ یہاں پیتا جی کی تنخواہ اتنی نہیں ہے ہمارا پریوار بڑا ہے یا ہمارے پاس اتنی سو بدھائیں نہیں ہیں تو میں ان لوگوں کے لئے یہ پریرانہ ضرور ہو سکتی ہے ہمارا بھی پریوار ایسا ہی تھا اچھے سات بھائی بہن تھے ہم اچھے ہیں پیتا جی چپڑاسی تھے چپڑاسی سے ریکوڈ کی پر ہوگئے مطلب تھوڑا سا اوپر دو سو روپے ایکسٹر ملنے لگے تھے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ میں پھر وہ پہلے رکشہ چلاتے تھے پارٹ ٹائم اور کافی پھر میرے بڑے بھائیہ نے دسویں پاس کر کے ساری زمیں باری سنبھالی اور بڑے بھائیہ میرے پتا بھی ماں بھی سب کچھ بہی ہیں میرے لئے شام جس کی بات کر رہا ہوں تو وہ میری پریزمہ ہے کیونکہ جب میں دیکھا کہ ایک آدمی اکیلہ پورا پریوار کو پال سکتا ہے چھوٹی چھوٹی محنت کر کے دن رات ہم لوگ کاغذ کے لفافے بناتے تھے وہ پچاس پچاسی گڑھییاں کر کے بیشتے تھے اخبار سے یا سرکاری کاغذوں سے اور میری ماں کپڑے بنتی تھی سلائی کے سلائی کے کپڑے بنتی تھی سوائٹر بھی بنتی تھی تو اس طریقے سے کافی سارے کام یا پھر ہم سٹال لگا لیتے تھے دیوالی میں پٹاکوں کی کبھی ہولی میں برنگوں کی یا میٹھی گولیوں کی یہ وہ چھوٹ پوٹ چھوٹ پوٹ اور بیچ میں تو میں نے ایسا بھی کیا ایک پار کی جو باغ سے آم اور نیمبو چورا کر کے اور ایک بوری بچھا کے سڑک پہ ہم بیچنے لگے تھے بڑی مجھے دار زندگی تھی میں کہتا ہوں اس کو رچ بچپن ہے گریب نہیں ہے یہ بچپن کیونکہ یہ بچپن ہر کسی کا نہیں ہو سکتا کیا کیا ہم نے چھوٹایا کیا کیا کام کیا آٹے کی چکی چلائی میں نے لالچند کی رامفل کی دکان پہ کریانے کی دکان پہ کام کیا مجھے یاد ہے ستپال کی چاندی کی دکان پہ چاندی کی فیکٹری میں چاندی کا کام سیکھا اور پارٹ ٹائم سے لے کر کئی پرماننٹ کئی برسوں تک کیا میں نے جب تک میں نے چھوڑا نہیں سار نائنٹی میں تب تک کیا اور بھی بہت کچھ کیا برطن بھی مانجھے کسی کے گھر میں تین دن ہی کسی کے فوجی کے گھر میں کام کرتا تھا جوتے پولیش کروانے لگا تو پتہ نہیں مجھے کیوں گلانی ویمین کے میں جوتے پولیش کبھی نہیں کروانا کسی کے پتہ نہیں تو چھوڑ دیا میں نے تین کی فیکٹری جیسے وہ پیپے بنتے ہیں جو تین کے گھی کے اور تیل کے جو پیپے بنتے ہیں اس میں جو پترے اس میں ہاتھ کٹتے تھے روز کپڑا باندھ کے ہم پھر بھی لگے رہے تھے چار روٹی اور پیاج لے کر کے جاتے تھے وہاں کھانا کھاتے تھے بڑی مزیدار زندگی تھی لیکن آج میں یاد کرتا ہوں مجھے تو بڑا آنند آتا میرے کوئی گلانی نہیں ہے کہ میں نے ایسی زندگی جی بلکہ اچھا لگتا ہے کم سے کم کہنے کو کچھ تو ہے تھالی میں نہیں ملا کچھ بھی تھالی میں نہیں ملا آپ نے جو بھی کیا جو بھی پایا اپنے سنگھرچ سے پایا اور اس کے بعد آپ نے پریاس کیا کہ میں این ایس ڈی میں جاؤں اور این ایس ڈی کے لیے بھی آپ نے مجھے لگتا ہے دو تین بار پریاس کیا اور پھر اس سے نراش نہیں ہوئے لیکن نراش نہیں ہوئے اس کے بعد آپ انڈین تھیئٹر چلے گئے وہاں آپ نے اپنا پوسٹ گریجویشن ایڈمیشن لیا اور اسی کے بیچ میں آپ کا ایڈمیشن این ایس ڈی میں ہو گیا اور پھر آپ این ایس ڈی میں پہنچ گئے وہ میرے لیے بہت اسمنجس کی ستھی تھی کہ انڈین تھیئٹر نے مجھے اپنایا اور این ایس ڈی نے ٹھکرایا تین بار تو بیچ میں ہو گیا تو میں جاؤں یا نا جاؤں جاؤں یا نا جاؤں پھر میں اور راجب بھرچہ چلتے ہیں میں کہا انٹریو تو دیکھے آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو انٹریو دیا اور اس بار ہوئی گیا اب کیا کروں کہا نہیں کروں لیکن بہت لوگوں نے بولا کی ایموشنلی بھی بولا کئی ٹیچروں نے چاہے مہن مہرشی ہوں انجلہ مہرشی ہوں برانی بلبیرکور ہوں کمار برما ہوں لیکن نیلم میڈم ایک ایسی میڈم تھی جنہوں نے پیکٹیکلی سوچا اور بولا کہ دونٹ بھی ایموشنلی اشپال ایس ڈی لائیف بہت سارے ٹیچر دنیا بھر کے آتے ہیں سو گو اور آپ نے ایموشنلی سے پہلے بھی تو دلی میں کچھ تھیٹر کرنے کے پیاس کیا تھا وہ میں نصر الدین شاہ کا ناٹک تھا اخبار میں پڑھا تھا اندھا یوگ اور ایک نہرو شتاب دی سمار ہو چل رہا تھا ایٹی نائن کی بات ہے ایٹی نائن سپٹیمبر کی بات ہے جی تو پندرہ ناٹک تھے اس میں کامانی میں تو اگلے دن نصر الدین شاہ کا ناٹک تھا شام کو چھے وزے چھے ساڑے چھے وزے تو میں اور دھرمویر میرا ایک بچپن کا دوست تھا ہم دونوں گھر سے بھاگ گئے بینا بتائے کچھ پیسے کچھ ہی کہتھے کیے تھے کچھ کرائے کے بس کے کرایا اور ہم بھاگ گئے اور کچھے منڈی ہاؤس پہنچے ہیں ہم اور کیسے وہ ناٹک دیکھا ہے بینا ٹکٹ کے ٹکٹ نہیں تھا ریکویسٹ کر کے ہم نے دیکھ ہی لیا وہ تو پہلی بار میں نے کسی سٹاروں کو کہ نہیں امریش پوری تھے ستی دیو دوبی نے ڈائریکٹ کیا تھا اترا باوکر میڈم تھیں اور بہت سارے شفی نامدار تھے کافی لوگ تھے اس میں اور میرے لیے وہ ایک الگ انبھو تھا کہ ستاروں کو ایسے دیکھنا پر آج میں دیکھتا ہوں وہ ناٹک اتنا اچھا نہیں تھا ہاں ٹھیک بات ہے ضروری نہیں کہ وہ اتنے ستارز ہوں اور پھر بھی ناٹک اس تارے جیسے ہوں ٹھیک بات ہے لیکن ایک ستار اٹریکشن جو ہے وہ رہتا ہے اور پھر میں نے ایک دن کے لیے گئے تھا پھر میں چار مہینے رہا تھا وہیں اور اس کے بعد جتنے بھی ناٹک تھے اتپلدت کا ناٹک تھا وہ بھی دیکھا تھا اس کے بعد کل بھوشن خربندہ کا ناٹک تھا وہ بھی دیکھا تھا حبیب تنویر کا ناٹک بھی دیکھا تھا گجراتی پروین جوشی کا کمارنی آگاشہ وہاں رہتے کہاں تھے وہاں گریش ہمارا ایک سینئر ہے گریش مکھیجا اس کے گھر پہ اس کے کمرے میں مچھر کاٹتے تھے پورے رات اور نیند نہیں آتی پر وہاں کچھ دن ٹھہرے پھر ایک کمرہ کی رائے پہ لے لیا کیونکہ سات سو روپیا مہینہ ملنے لگا تھا مجھے وی کے شرما سے کھلونا گروپ میں تو ایک کمرہ کی رائے پہ لیا جس میں ساڑھے تین سو میں بھرتا تھا ساڑھے تین سو ایک آلڑ کو لوکیش کھٹر تو اس کمرے کو بلجیت نگر میں شیئر کرتے تھے تو کھلونا گروپ میں بھی آپ نے کام کیا اور اس کے بعد وہ تین ورش آپ میں آپ نے کیا پریورتن محسوس اپنے آپ میں ایز ان انڈیجول نوٹ ایز ان ایکٹر بٹ ایز ان انڈیجول آپ کا کیا ہے اس میرا این ایس ڈی میں محل الگ ہوتا ہے الگ محل ہے آپ کو سوچنے تک کا موقع نہیں ملتا ہے اتنا کام ہوتا ہے نا صبح سے رات سوتے تک اور ہم رات کو سوتے ہوئے تک بھی ڈسکشن تھیٹر کی رہتی ہے اٹھتے ہی پھر تھیٹر کی وہی کام 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 تھیٹر 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 پڑھنا تھیٹر کرنا تھیٹر سیکھنا تھیٹر آریاں چلانا کارپینٹری کرنا لائٹنگ کرنا مکھوٹے بنانا مٹی کے کھلونے بنانا پھلانا جو کوئی کام ایسا نہیں فسٹ ڈیئر میں تو جو نہیں ہم نے چھوڑا ہو کیلے ٹھوکی سب کچھ کیا ہم نے اور سیکنڈ ڈیئر میں پھر ایکٹنگ سپیسلائزیشن ہو گیا سیکنڈ ڈیئر تو اس میں وہ تو بس یہی ہے اس میں ایک گروہ کرنے کی چیز ایک کنسنٹیشن سیکھا کہ ساری دنیا کو بھول کر کے کیسے جیسے چڑیا کی آنکھ پہ نظر رکھنا وہ چیز وہاں سے آئی فلموں کے بارے میں تو ابھی آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں فلموں کے بارے میں چلتے ہیں کیونکہ فلموں کا ہی آپ کا ڈگر ہے وہ بہت لمبی ہے اصل میں اتنی ساری فلموں کی لیکن اس سے پہلے ہم تھیئٹر کا جو آپ کا ایک وشیش لگاو ہے کیونکہ آپ ابھی بھی فلموں کے ساتھ ساتھ پہلے بھی تھیئٹر کرتے تھے اور آج بھی آپ تھیئٹر کرتے ہیں اور ایسے بہت سے کم فلم کے ایکٹرز ہیں جو ساتھ ساتھ فلمز بھی کرتے ہوں ٹی وی کا بھی کرتے ہوں چھوٹی فلمیں بھی کرتے ہوں آرٹ موویز بھی کرتے ہوں اور ساتھ میں تھیئٹر بھی کرتے ہوں تو خیر آپ نے اس کے بعد تھیئٹر آپ نے پروفیشنل تھیئٹر شروع کیا آپ نے اس کے بعد ریپیٹری میں آ گئے آپ جائیں اور ریپیٹری کے بعد پھر آپ نے کس دن یہ فیصلہ کیا کہ چلو بہت ہو گیا اب بومبے چلتے ہیں پہلے میرا مند تھا کہ میں چلڈن تھیئٹر کروں گا ہریانہ میں کیونکہ میرا یہ معنی ہے آج بھی میں سرکار سے بھی ہمیشہ کہوں گا اور بولتا رہوں گا کہ بچپن سے ہی بچوں جب سکول میں ہوتے ہیں پہلی کلاس میں تب ہی سے ہی رنگ منچ کا ایک گھنٹہ دینا چاہیے کسی ٹیچر کو جو تھیئٹر سکھائے کیونکہ تھیئٹر سے ہی تھیئٹر گیمز کھلائیں گے ٹیم ورک ہوگا اور ان کی امیجینیشن سٹرونگ ہوگی وہ لکڑی کو بھی ساپ سمجھ سکتے ہیں تلوار سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے امیجینیشن بہت کچھ کروا سکتی ہے تو بچوں کی گروہ اور پرسنلٹی ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا یوگدان رہتا ہے اس میں تھیئٹر کا تو یہ سوچا تھا میں نے کہ میں یہ کروں گا لیکن سیکنڈ ڈیر جب ریپیٹری میں تھا تو اخباروں میں آنے لگا کہ جو بریلینٹ جوب انڈیس پلی تو مجھے لگا یار ٹھیک ٹھاک سا ایکٹر لگ رہا ہوں میں تو تو میں نے سوچا یار پھر ایکٹنگ ہی کرتے ہیں اور میں کہ جیلڈن تھیئٹر کروں گا تو ایکٹنگ تو نہیں کر پا ہوں گا تو مشکل ہو جائے گی یا تو ڈیریکشن دوں گا یا ٹیچر ہو جاؤں گا یا کچھ ایسا یا ورکشوپ لوں گا تو میں نے سوچا پھر ایکٹنگ ہی کرتے ہیں کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا کیا دیکھنا چاہیے تو پھر میں نے سوچا ایکٹنگ ہی کرنی ہے تو پھر پانسو لوگوں کے سامنے کیوں کریں پھر تو بچاس کروڑ پچام پانسو کروڑ کے سامنے کرتے ہیں بس ہاں پھر پیوش مشرہ تھے ان سے تھوڑی سلا کری بھار سوچو مات سوچو گے تو کئی بھی نہیں جا پا ہوگا یہاں ساری بھیڑ بھری پڑی ہے جو سوچو بیس سال سے سوچ رہے ہیں بومبے جائیں گے بومبے جائیں گے تو سوچو مات جا رہا ہے جاؤ تو بس بڑے بھئیہ آئے میرے مجھے چھوڑنے پسچے میں ایکسپریس میں ایک بستر تھا ایک سیرانہ تھا اور دو کپڑے تھے برش تھا اور پیسٹمن کا وہیں خرید لوں گا اور ایک دو گلاس ایک رہ سے پرتن لے کر کے لپیٹا اس کو پسچے میں ایکسپریس میں ڈالا بس پھر آج تک بومبے پہنچ گے اور بومبے پہنچ کر پھر آپ نے وہاں پہ جس جیسے سبھی لوگ کرتے ہیں کمرہ قرائے پہ لیا ہوگا بلکل اگلے دن قرائے پہ لیا اور جس دن کمرہ قرائے پہ لے کے وہاں رہنے لگے ہیں تو اسی دن سے تو دھیاری کی سوچ شروع ہو جاتی ہے اس دن صدیرے ناشتہ کرنے کی بھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا ہوگا کہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں فوٹو شوٹس کروا کے اپنے پروفائلز بنانے تو آپ نے بھی اسی میں سے نکلے یا سیدھے ہی جاتے ہیں آپ کو اسی میں سے نکلا میں ایک دن سے اسائنمنٹ مل گیا آپ کو بلکل نہیں تین سال لگے مجھے پہلی فلم ملنے میں وہ بھی ایک 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 سین کا رول تھا ہزار 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 سی کی ماں جو ابن نا لانے ہیں جی جی تو تب تک تو ہم بہت ہاتھ پہ مارے ہم نے بہت کچھ جاتے ہیں اگلے دن کمرہ لے لیا تھا پندرہ ہزار روپے دیئے تھے ٹピos ہزار شید اور پندرہ سو روپے مہنہ كرایا تھا اور دھائی سو روپے میں پچاس روپے کی ایک فوٹو کھیچتا تھا سٹوڈیو نائنٹی حریرہ مہاکشنا مندر کے سامنے ابھی بھی دکان ہے سٹوڈیو نائنٹی جو گلیمرس سے فوٹو کھیچتا تھا جس سے فیلٹر لگا کر کے پانچ فوٹو کھیچوائے تھے میں نے اور اسی سے سٹیگل شروع کیا پھر کچھ نہیں ہوا پھر سریندر راجن ایک بہت اچھے کیمرامین ہے جو منا بھائی ایم بی بی ایس میں سویپر کا رول کرتے ہیں اور سنجیدت کو تھپڑ مارتے ہیں تو انہوں نے میری فوٹو کھیچھ کچھ ان کو کیمرامین بہت اچھا تھے سٹوڈیو سٹیل تو وہ فوٹو میرے لیے آج بھی میرے پاس پڑھی ہیں دو تین فوٹو وہی لے کے گھومتا رہا آپ کی طرح سے جو عام پریوار سے جانتا ہے جو کسی ایسی فلم فائملی سے نہیں ہیں تو اس کے لیے کیا اس کو کیا ٹارگیٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو انتر ایک پیشن ہونا بہت ضروری ہے کرنے کی اچھا کچھ کرنے کی اچھا بہت امپورٹنٹ ہے دلنس نہیں اور دوسری بات دکھاوا جو لوگ کرتے ہیں اور لوگ صاف پہچان جنتے ہیں کہ دکھاوا کر رہا ہے بہت جھوٹ بول رہا ہے ان سے بچنا چاہیے بی ریل بی ٹرو ٹو یورسیلف اور دفتر دفتر جاؤ آفیس آفیس جاؤ بے شک اور آج کل تو خیر آفیس جانے کی ضرورتی نہیں یہ ای میل بھیجنے کی اور وہ چل پڑی ہے آن لائن آن لائن کاسٹنگ اور یہ سب چیزیں چلنے تو کاسٹنگ کے جو نمبر ہیں وہ کلیکٹ کر لو ایک ڈائری ملتی ہے پانسو روپے کی دھائیسو کی بھی چھوٹی اور پانسو ہزار روپے کی بھی سکرین ورلڈ کر کے ایک ڈائری ہے اور بھی دو تین ہے اس میں سب ایڈریس ہیں جتنے بھی کاسٹنگ ایڈنسیز ہیں ان کے بھی نمبر ہیں اور آج تو آپ کہیں کونے میں بیٹھ کے ہر انڈیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے آپ بمبی فوٹو بھیج سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ کو بلائے جاتا تو you can go there چلیے میں کیونکہ اس کے بعد لیکن میں نے میں کیونکہ اس وقت آن لائن تو کچھ تھا نہیں میرے ٹائم تو فوٹو سے کام بن نہیں رہا تھا کچھ بولتے تھے کہ اوڈیشن پر بلائیں گے تو میں نے پھر تین سپیچز دیار کری ناٹکوں کی آئنسٹائن بڑے نہ کھیلے چھوٹے کھیل راستے تینوں ناٹکوں کی سپیچز دیار کری اور پھر جو بھی بولتا تھا نا کہ بھیا اوڈیشن ہوں گے تو بتائیں گے فوٹو چھوڑتا میں نے کہا نائی مجھے پانچ منٹ دو بس موبائل بند کرواتا تھا ان کا جو بڑے بڑے موبائل یہ نمبر ہے پیجر نمبر تھا پیجر نمبر کہ یہ میرا ہے ضرورت ہو تو بلا لیجیے گا اس کا بڑا فائدہ ہوا اس کا فائدہ ہوا چاہے وہ صدیر مشرا ہوں چاہے وہ عجیس سینہ ہوں ان لوگوں نے کئی لوگوں نے بلایا ہے مجھے رام گو پرورمہ کے بھی ہاں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے آدمی ڈریکٹر کو یاد رہتا ہے کہ سالہ ایک آیا تھا آیا تھا وہ الگ سا کچھ کر کے کہہ تھا ہزار چرہ سی سے آپ کی فلموں کی یادرہ شروع ہوئی شام بہنگل جی کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا اور اس کے بعد آپ نے امیر خان کے ساتھ بھی لگان بھی کیے یہ سب فلمیں ہیں اس کے بعد سلمان خان بھائی کے ساتھ بھی آپ نے ٹیوب لائٹ جیسی فلمیں بھی کی اور وہ ایک لمبی یادرہ فلموں کی ہے اور وہ بہت سی جگہیں آپ کی اس سب چیزوں کی چرچہ آپ کے نیٹ پر بھی ہے سب جگہیں ہیں تو میں اس یادرہ سے جہاں آپ کے ایوارڈ جہاں آپ کے ٹی وی یہ آپ کے سیریلز اور یہ سب آپ نے جو بھی اپنے اس میں کیے جس نے آپ کو ایک شخصیت بھی دی اور ایک پہچان بھی دی لیکن میں اس سب سے آگے چل کر ہمیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ سٹارڈم ہوتے ہوئے آپ پھر واپس ہریانہ آ جاتے ہیں اور آپ ہریانہ آ کر اتنا اتنا ٹائم لگا جاتے ہیں اس سے تھوڑا پہلے میں گومبے جانے سے پہلے یعنی سری جانے سے پہلے انڈین تھیٹر جانے سے پہلے ایک بات شیئر کروں گا کہ دھرمویر اور میں ہم نے چندرابل فلم دیکھی کم سے کم دس بار اور اتنے پاگل تھے اس وقت وہ کومیڈی اس وقت گانے اطلب اتنے ہٹ تھے اور آپ کا جو ڈائلوگ ہے ٹانڈو آگے ہو اور آپ کا جو کریکٹر ہے پاگل کا وہ وہ ہمارے دلوں دماغ پر چھا گیا تھا تو ہم نے ان میں سے دو کریکٹر چنے رنڈا خونڈا تو میں خونڈا بنتا تھا وہ رنڈا اس نے فٹبال کا بلیڈر کاٹ کے اس میں چوٹی لگا کر کے پہنتے کے اور ہم اس گانے پہ گڑے آڑی گجبن چھوڑی بادر گڑ کا بم ہم راملیلاؤں میں جا جا کر کے کرتے تھے ایک تھیلہ اٹھاتے تو ویسے ہی کپڑے ویسے ہی سب کچھ کر کے ویسے ہی موچ لگا کر کے اور یہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ چندرابل فلم ایک لینڈمارک فلم رہی ہے جو سپر ہٹ ہگیانہ کہ ابھی تک ویسے کچھ ہوئی نہیں آج تک کسی نے اتنا پیسے نہیں کمایا تو کیونکہ آپ بھی جڑے ہوئے ہیں اور آپ انڈین تیٹر سے بھی جڑے ہوئے ہیں اس لئے میں نے کہا یہ بار شیئر کرنا بہت ضروری ہے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ہریانہ میں اتنے سال کیوں نہیں آیا کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ہریانہ میں فلمیں بن رہی ہیں کچھ کچھ نہیں پتا تھا مجھے کیونکہ اور دوسری بات جس طریقے کا میں این ایس ڈی میں کام کر چکا تھا تھیٹر کر چکا تھا ہریانہ میں اس لیول کا کام نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی تو میں اگر آج بولوں تو اب تو خیر پگڑی سترنگی اور فلمیں بننے شروع ہو گئی ابھی بھی بن رہی ہیں وہ بھی آپی کی پریڈنس ہے آپ کے صحیح اوگ سے ساری بنی ہیں جی بلکل پتہ بھی تو حیران نہیں اس پر دونوں فلموں میں میں تھا اور دونوں کو نیشنل آوارڈ بھی ملا ہے اور بلجندر کو اور کبھی انجورجل آوارڈ بھی ملا ہے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے ان فلموں نے پیسہ نہیں کمایا لیکن ان فلموں نے دیشاد دی ہے دی ہے اور تو پگڑی کرتے وقت مجھے جب میں کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں وہاں جو کام کر رہا ہوں کیا مجھے سیٹسفیکشن مل رہی ہے کیونکہ میں تھیٹر بھی ساتھ ساتھ کری رہا تھا تیرہ ناٹک میرے چل رہے ہیں میں نے بھی آپ کے ناٹک دیکھیں جی جی تو ناٹکوں میں سیٹسفیکشن ملتی تھی فلموں میں کیوں نہیں مل رہی ہے یا صرف دس میں سے ایک ہی فلم میں سیٹسفیکشن ملتی ہے مزہ آتا ہے باقیوں میں کیوں نہیں تو پھر میں نے دشا بدلی اپنے میں نے کہا کیا میں پیسہ کمانے آیا ہوں یہاں پیسہ کمانے آیا ہوں تو ڈیلی سوپ کرتا ہوں ایک لاکھ ریپر پرڈے مل جائے گا ابھی بھی مل رہا ہے مجھے ایک لاکھ ریپر پرڈے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی لیکن پھر کیا ہوگا نہ تو آپ دنیا بھر سے کٹ جائیں گے نہ اخبار نہ ٹی وی نہ بچے نہ پریوار نہ کوئی رشتہ دار نہ دوست نہ پارٹی نہ کچھ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ دن رات اسی میں رہتے ہیں جیسے نیلی چھتری والے میں میں تھا جس طرح سے ہو گیا تو اسی لئے چھوڑا میں نے تو کیا مجھے پیسہ کمانا ہے تو مجھے وہ کرنا چاہیے لیکن مجھے پیسہ نہیں کمانا میں نے پیک پہ آ کر کسی لئے چھوڑا تھا ملت جو ایسے سنگھرش کے دور سے گجرا ہو وہ انسان یہ کہے کہ مجھے پیسہ نہیں کمانا تھا نہیں پیسہ کمانا ہے پر کس شرط پہ کس شرط پہ آپ اپنے اچھاؤں کو مار کے آپ اپنے پریوار سے دور رہ کر کے آپ اپنے جس پیسے کو انجوائی کب کریں گے ہم پیسے کو کب انجوائی کہ جیے گے کب تو وہ جی تو لیں پہلے پیسہ تو آ جائے گا پیسہ پیسہ کمانے میں ہی لگے رہے تو ہم پیسے کو انجوائی کب کریں گے کب گھومیں گے پھریں گے کب مستی کریں گے کب سفر کرتے رہیں گے ادھر سے ادھر بھاگتے رہیں گے کب اپنی من کا کام کریں گے میں نے بڑی بڑی سنگیز کنگ راوڑی راٹھوڑ ٹیوب لائٹ یہ ساری فلمیں کر کے دیکھ لی لیکن مجھے کہیں سیٹسفیکشن نہیں مل رہی مجھے کچھ لگان گنگا جل اب تک چھپن کچھ فلمیں ہیں یا کچھ ایسی فلمیں ہیں جو ہال تک پہنچی ہی نہیں ہیں اس فیسٹیولز میں آورڈ جیت رہی ہیں ان فلموں میں مجھے سیٹسفیکشن ملتا ہے اس وقت بھی میں ایسی فلمیں کر رہا ہوں لیڈ رول والی فلمیں بنگلہ دیش میں کر کے آیا ہوں فاگون ہوائی جس میں لیڈ رول ہے میرا بہت کمال کی کومیڈی ہے اور ایک مسٹر پانو والا ایک ایموشنل سٹوری ہے لکھناؤو میں شوٹنگ ہوئی میتا وششت اور میں ہماری انڈین تیٹر کی اور انہیس ڈی کی وہ بھی سٹوڈنٹ رہی ہیں میتا کی ساتھ میں نے کام ایک ناٹک میں کیا بچھو ناٹک میں مہنمائشی کروایا تھا مہنمائشی تو پھر میں نے ہریانہ کی طرف اس لیے رکھ کیا کہ ہریانہ میں اتنے سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے ہریانہ بنے ہوئے انیس سو چھا سٹ ایک نومبر انیس سو چھا سٹ کو بنا تھا آج ایک ایونوہ سال ہے لیکن ہریانہ میں ابھی تک سینیما نام کی چیز کیوں نہیں پنپ رہی ہے یا آتی ہے چلی جاتی ہے آتی ہے چلی جاتی ہے آتی بھی ہے اور پھر کچھ لوگ جب ایک ہواسی بنتی ہے کہ کچھ شد ہونے والا ہے تو بہت سے برساتی مینڈک ہیں جو آ جاتے ہیں فلمی جگت سے بھی آتے ہیں بہت سے میں نام نہیں کسی کا بھی لینا چاہتا لیکن ایک ماتر ایک وقتی آپ ایسے ہیں جو اس فلمی جگت سے برساتی مینڈک کی طرح نہ آ کر بلکہ ایک ریگولر ایک بنت او مینڈ سے ایک سوچ سے کہ ہاں مجھے ہریانہ میں جڑنا ہے مجھے ہریانہ کے لیے کرنا ہے آپ صرف ایک ماتر ایک ایسی وقتی تو ہیں میں گرو سے بات کہہ سکتا ہوں آپ کے بارے میں کہ جس نے یہ سوچا اور کیا چاہے وہ پگڑی کے دوارہ ہو وہ فلم کی بات ہی نہیں ہے صرف اس کے علاوہ بھی آپ نے جو لوگوں سے ملے ہر چیزوں سے کیا فلم پولیسی کو لے کر بھی آپ لوگوں نے جس طریقے سے سنگرز کیا اور امید کرتے رہے ہیں کہ شاید 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 بنیں حالانکہ ابھی نہیں بن رہی ہے ابھی کلچر پولیسی کا پھر کلچر پولیسی کا بھی چل رہا ہے میرے پاس بھی سندیش آئے ہیں کلچر پولیسی کو لے کریں نہیں ابھی پولیسی تو بن چکی ہے ابھی کلچر پولیسی کے لیے بھی آیا فلم کا تو بن چکی ہے ابھی ایک نیا کلچر پولیسی کا بھی شوشہ کچھ شروع ہوا ہے کہ اس کے لیے مجھے بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو دیجئے گا اس کا لیکن وہ جو پہلے فلم پولیسی ہی نہیں تو اگلی کلچر پولیسی تو پتہ نہیں کب جا کر ہوگی کہہ نہیں سکتے لیکن آپ کا صحیحیوگ جو ہے اس میں وہ سمرنیئے صحیح ہوگئے اس میں کوئی دور آئے نہیں خیر چھوڑیے بنے گی نہ بنے گی آپ نے انتظار کیا بہت انتظار کیا ہے شاید آگے آگے بڑھنے کے لیے اور آپ نے پھر ایک پہل اٹھائی اور وہ پھر پہل بنائی پگڑی اور وہ دوسریے کورفل سترنگی سترنگی کے بعد اب دادا لکھمی چند کے اوپر بائیو پک ہے دادا لکھمی چند ایک مہان جکتت ہریانہ میں سبھی سر جاتیوں میں پیار کیے جانے والی ایک ایسی شکشیت جس کو ہم یوں کہیں کہ وہ شیکشپیر ہم کہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہوگی کبیر داس شیکشپیر شیکشپیر کے بھی آپ پڑھیں ارے جو لکھا دادا لکھمی چند نے ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہیں پاسنگ ہی نہیں ہے ان کی پویٹری ہو چاہے ان کے ناٹک ہو بہت بڑی آمدہ ہیں اور اتنے ورشوں سے سب لوگ ان کو پریم کرتے ہیں ان کے نام پہ سجدہ کرتے ہیں لیکن آج تک کہیں بھی سرکار ہو کوئی گہر سرکار ہو کسی طریقے کا کوئی کاریا نہیں ہو آپ نے پھر ایسا ہی بیڑا اٹھا لیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ چھوٹا بیڑا ہوگا نہیں بہت بڑا ہے اب اس میں کیا کر رہے ہیں دیکھئے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ کام کرتے ہیں سوا دو سال جی اس پر میں اس کی آلموسٹ ساری کتابیں پڑھ چکا ہوں جتنے بھی ان پر پی ایچ ڈی کیے لوگوں نے یہ لکھی ہیں لیکن میں سانگ نہیں پڑھ رہا ہوں بیکوز میرا پرپس جو ہے وہ سانگ نہیں ہے سانگ نہیں ہے میرا پرپس ہے اس وقتی اس وقتی کی کہانی کی کسی انسان کے اندر سکول جائے بینا انپڑھ ہونے کے باوجود اتنا گیان کیسے آ گیا یا سنگیت کے پرتی کیا اس کے اندر ایک چمتکارک چیز ہے جو اس کو یہاں تک لے جاتی ہے کیونکہ ہر آدمی چاہے مانگے رام جی ہوں جاٹ مہر سنگ جی ہوں کوئی بھی ان کا قائل رہا ہے ان کے گانے کا ان کی اس قلعہ کا گانے کلا کا اور رائٹنگ جو لکھا ہے انہوں نے جو بولا ہے جو باتیں اور اتنے سپونٹینیس کہ کھڑے کھڑے بنا دینا چیزیں بنا دینا لکھ دینا اور حالانکہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کچھ نہیں تھے کیونکہ لکھنا نہیں آتا تھا ان کو لیکن ان کے بعد ان کے ششیوں نے بہت کچھ ان کا سب کچھ ہے وہ لکھنے کی کوشش کی اور لکھا اور انہی کی تحیم تو اس سو سال پہلے کی کہانی ہے انیس سو تین سے انیس سو پنتالیس تک کی کہانی ہے اب اس پیریڈ میں جانا مجھے ہریانہ میں کوئی گاؤں ہی نہیں مل رہا ہے جو سو سال پہلے کا لگے کوئی کچھے مکان ہی نہیں ہے سمجھنے گے وکاس ہو گیا اب وہ لوگ کہہ رہے وکاس نہیں ہو رہا ہے مجھے مجھے کچھے گھر نہیں مل رہے ہیں مجھے راجستان میں ملے ہیں کچھے گھر سوائی مادھپور کے پاس اج میرے کے پاس جیسل میرے کے پاس لیکن ہریانہ میں نہیں مل رہے ہیں صرف چالیس سال پرانا لوکیشن جو ہے وہ پورے ہریانہ میں نہیں مل رہا اتنا ہریانہ میں پریوردن ہو چکا ہے بہت خوب اور میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ پہلے ایک دور آئے جب میں سانگ پرموٹ کرنے کے اس میں لگا ہوئے تھا اور اس کو یو آن کے لیے ستاندن انتریت کرنے میں لگے تھے تو جب پنڈت لکمی چنجی کا سانگ ہوتا تھا تو آج کی نئی پیڑھی جو کالیجز اور یونیسٹی میں پڑھنے والی پیڑھی ہے نا میں نے ان کو بھی سانگ جب وہ سنتے ہیں اور کوئی منچ پر پرستوٹی میں ایک کلی گلت کہہ جائے یا کچھ اور کہہ جائے تو ان کو کنٹھست ہوتا ہے آج کی بھی نوجوان پیڑھی کو دادا لکمی چند کے راگنیاں کنٹھست ہیں بلکل تو وہ کہیں ڈائیلوگ یا کہیں تھوڑی سی بھی وہ ہو جاتی ہے جب کھڑے ہوگا گلت ایسے نہیں ایسے یہ کلی ایسے نہیں تھی یہ کلی ایسے تھی اور اب آپ نے آپ نے ہریانہ میں سانگ پرمپرا کو بہت اچھے سے کیا تھا اور بہت کچھ سکھایا اور اور سانگ کو اور اس کو راگنیاں کو جو موڈرن طریقے سے آج کی طریقے سے کس طریقے سے کرنا ہے اس میں آپ کا یوگدان ہریانہ کبھی بھولے گا نہیں اور نمبر دو رتنا ولی کی جو آپ نے شروعات کی ہے اس کو کبھی نہیں بھول سکتے کیونکہ اتنا بڑا فیسٹیول ہو سکتا ہو چکا اس وقت کہ سیلیوٹ ٹو یو جب میں وہاں جاتا ہوں تو گرب سے میں سوچ سکتا ہوں کہ انہوں پلاتھر جی نے شروع کیا بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا جو آپ کا جو اب یہ پروجیکٹ ہے یہ آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے دادا لکمی چند کا پروجیکٹ جو ہے آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ ہم سب کا پروجیکٹ ہے بس یہ ساموہی کو پورے ہریانہ کے کلاکاروں کا پروجیکٹ ہے اس کے دو حصوں میں بنا رہا ہوں پارت دو پارٹ ون کرو گا ہوں اس سال پارٹ ٹو کرو گا جو جی جی تو اس میں آپ جو ہیں دادہ لکمی چند کی کا رول بھی کریں گے اس میں ہاں میں کروں گا لیکن پارٹ ون میں آدھا فلم ایک بچے کی ہے دس سال کے اور آدھی فلم ینگ کے ہے جو سترہ اٹھا سال کا ہے اور میں اس میں ایک آدھر سین میں ہی نظر آنگاں زیادہ دو سین میں آہ لیکن پارٹ ٹو میں تھو آؤٹ میں رہوں گا وہ تھو آؤٹ آپ رہیں گے اس کے شروعات آپ کی اچھی ہو اور میں یہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ فلم ایک بائیو پک جو ہوگی دادا لکمی چند کے اوپر ایک میرا خیال ہے ہریانہ کے اتحاس میں نہیں بلکہ دیش کے اس میں ہی پورے دیش کے فلم میں اس کو دو طریقے سے بنا رہا ہوں ایک ہریانہ کے لیے اور ہریانہ اور آس پاس کے لیے جو کمرشل اور ایک ورزن بناوں گا پونے دو گھنٹے کا جو پورے ورلڈ میں فیسٹیولز میں جائے گی آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے اور آپ کا چوپال میں آنے کا بہت بہت دھنیواد آپ کا آبھار آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت شب کامنا ہے موسیقی